بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دوستو بھائیو بلوغ المرام من عدلت الاحکام کتاب سے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں اب یہ تیسری چوتھی اور پانچویں تین حدیثیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں سب سے پہلے حدیث ہے عن عبی امامت الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ اَخْرَجَهُ ابْنِ مَاجَتَ وَضَعَفَهُ وَبُحَاتِمُ وَلِلْبَيْحَقِي اَلْمَاءُ تَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ وَاوْ تَعْمُهُ وَاوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَتٍ تَحَدُثُ فِيه حضرت عبو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا پانی کو کوئی چیز ناپاک اور پلید نہیں کرتی الا کہ پانی پر اس ناپاکی اور پلید چیز کی بو پلید چیز کی بو زائقہ اور رنگت غالب ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن ابو حاتم اسے ضعیف خرار دیتے ہیں علمہ بحقی نے الفاظ حدیث اس طرح بیان کیے ہیں پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے بجوز اس کے کہ وہ ناپاک پانی میں گرنے والی چیز ناپاک پانی میں گرنے والی چیز پانی کو بو زائقہ اور رنگت کو تبدیل کر دے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں یعنی محض نجاست کا پانی میں گر جانا اسے ناپاک نہیں بناتا یا اس صورت میں یہ ہے کہ جبکہ پانی کی مقدار کثیر ہو یعنی دو بڑے مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو پھر اگر پانی میں دو بڑے مٹکوں کی مقدار کے مساوی ہو اور اس میں نجاست گر کر اس کی بو زائقہ اور رنگت میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل کر دے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اس میں پانی کی مقدار قلیل یا کثیر کا اعتبار نہیں ہوگا جب کلر بدل جائے یا بو بدل جائے نزائقہ بدل جائے تو تحد تحد و ثفیہی کے معنی ہیں نجاست پانی میں واقع ہو جائے حاصل کلام یہ کہ اس حدیث کی سند میں راشدین ابن سعد راوی مطروق ہے اور اسے موصول بیان کرتا ہے جبکہ راشد ابن سعد جو ثقہ راوی ہے اسے مرسل بیان کرتے ہیں یہ حدیث اگرچہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تاہم معنوی اعتبار سے اس کی زہد پر اجماع ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ اور امام بیقی رحمت اللہ علیہ اور ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر اہل علم کا اجماع نخل کیا ہے کہ پانی خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ نجاست کے اس میں گرنے سے اس کے تین اوصاف میں سے کسی ایک کی تبدیلی کی صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے تین وصف کیا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے یا اس کے اندر بو آ جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کو پانی کو اگر زیادہ مقدار مثلا دو قلے یا اس سے زیادہ ہو تو کوئی چیز پلید نہیں کرتی ہے ہاں اگر نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو وہ پلید ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے اس حدیث میں راوی حدیث ابو امامہ الباحلی رضی اللہ تعالی عنہ ابو امامہ کنیت ہے امامہ حمزہ کی ذمہ کے ساتھ باہلی باہلہ قبلہ میں سے ہونے کی وجہ سے باہلی کہلاتے ہیں ان کا نام سدی یعنی سدی ہے سدی بن عجلان ہے مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن سے بکسرت روایات مروی ہیں مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی پھر حمز کے جانے منتقل ہو گئے ان کی وفات سن کاسی میں یا سن چھیاسی میں ہوئی ہے شام میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی یہی ہیں تو یہ حدیث تھی تین نمبر کی اس کے ساتھ چار نمبر حدیث ہے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتین لم يحمل خبث وفی لفظ لم ينجس اخرجه الاربعات وصحہ ابن خزیمت وابن حبان والحاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی کی مقدار دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نہایت نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا ایک دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ پانی نجس ناپاک نہیں ہوتا اسے ابودعود ترمیدی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث میں لفظ قلتین قاف کے پیش اور لام کی تشدید کے ساتھ بڑے مٹکے کو کہتے ہیں اس کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی مقدار میں اختلاف رائے واقع ہوا ہے لیکن عرب میں حجر کے مٹکے مشہور اور معروف تھے شورا نے اپنے اشعار میں بخصرت اس کا استعمال کیا ہے اور امثال میں بھی اسے بہت سے بیان کیا گیا ہے اس طرح حدیث میں بیان شدہ مٹکے سے مراد یہی حجر کا مٹکہ ہے اور دوسرا کوئی مراد نہیں ہو سکتا اور ان کے مٹکے میں اڑھائی سو رتل پانی کے سمانی کی گنجائش تھی لہذا دو قلوں کے پانی کی مقدار سو رتل ہوتی ہے جو موجود زمانے کے پیمانے کے مطابق دو سو ستائیس کلو گرام پانی ہوتا ہے یحمل الخبثہ خبث خا اور با دونوں پر زبر ہے معنی اس کے نجاست اور گندگی کے ہیں لم یحمل الخبثہ کے معنی ہیں پانی اس نجاست کو قبولی نہیں کرتا قبول کرنے سے انکاری ہے اور صرف نجاست کے پانی میں گرنے سے وہ ناپاک ہوتا بھی نہیں وہ فی لفظ ان لم ینجس میں ایک قرات کے مطابق جیم پر زبر لم ینجس اور دوسری قرات کے مطابق پیش ذمہ ہے لم ینجس دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں حاصل کلام اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث پانی کے قلیل و کثیر مقدار کو فرق اور حد بندی میں بلکل واضح اور سریح ہے ان تمام حدیث سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی کی مقدار دو قلوں دو مٹکوں کے برابر سے کم ہو تو نجاست اس کے اندر اگر گرنے سے محض و ناپاک ہو جائے گا یعنی پانی اگر دو مٹکوں سے کم دو قلوں سے کم ہو تو پانی کے اندر نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا خواہ اوصاف ثلاثہ میں سے یعنی تین اوصاف میں سے کوئی ایک وس میں تغیر واقع ہوا ہو یا نہ اور اس کی مقدار قلتیں ان مٹکوں کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو محض وقوع نجاست سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا دو خلوں سے اوپر پانی خود بھی پاک ہی رہے گا اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر باقی رہتی ہے اور جب ان اوصاف ثلاثہ یعنی بوز زائقہ اور رنگت میں سے کوئی وصف اس کی وجہ سے رنما ہوگا تو وہ پانی بھی ناپاک شمار ہوگا جیسا کہ ابو امامہ سے مروی حدیث پر دلالت کرتی ہے جہاں تک بیر بدا والی حدیث کا تعلق ہے تعلق تمہیں علم ہے کہ اس میں پانی دو قلوں سے بھی زیادہ تھا اس حدیث کو ایمہ حدیث کی ایک جمع غفیر امام شافعی ابو عبیدہ امام احمد اسحاق یحیٰ بن معین ابن خزیمہ علامہ تحابی ابن حبان دار قتنی ابن مندہ اور حاکم خطابی بیعقی ابن حزم اور دگر امہ اکرام نے صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ علامہ سیوتی نے قوت المغتہ دی میں نقل کیا ہے یہ اہل حدیث اور شوافے کی دلیل ہے کہ دو قلوں سے کم پانی کثیر کے زمرے میں نہیں آتی ہے اور دو قلے یا اس سے زیادہ پانی کی مقدار کثیر پانی میں شمار ہوگا مگر اہناف کا دو دہ در دہ حوز پانی کا بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ عقلی ہے حدیث کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں معلوم ہوا کہ کھڑے پانی میں نہ تو نجاست ڈالی جائے اور نہ حالت جنابت میں جنوبی نہائے پانی اگر دو قلوں سے کم ہو تو نجاست پڑھنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے چاہے اس کا رنگ بو اور مزا بدلے یا نہ بدلے اگر دو قلوں سے زیادہ ہو تو اس وقت تک پلید نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو اور مزا نجاست پڑھنے سے بدل نہ جائے چار میں راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ زہد و تقوی اور وسیع علم کے مالک تھے صغر سنی میں مشرف با اسلام ہوئے مکہ سے مدینہ کی دالب ہجرت بھی کی پہلی مرتبہ غضو خندق میں شریک ہوئے اور سن تہتر میں مکہ مکرمہ میں افات پائی اور زیت و نامی جگہ میں انہیں دفن کیا گیا تو آپ کے سامنے یہ دو حدیثیں حدیث نمبر چار نمبر تین اور چار یہ دو حدیثیں آپ کو سنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہمیں سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمد اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ